نظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہزاروں درود و سلام ہمارے ختم نبین سرور کائنات سرور دو آرم پر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ویراست کی تقسیم کس طرح برساہ میں ہوگی آپ کے کسی شخص کے ترقی کی تقسیم کس طرح ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیئرز حصت کا تعیون کر کے دیں گے کس کو کتنا ملے گا آج کی اس ویڈیو سپیشل ہے آپ کو ایسی کوئی ویڈیو ملے لیکن اس سے قبل چند ضروری سوالات ہیں جو میں آپ کو ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بچے کو والدین میں سے اگر کوئی شخص والد یا والدہ اپنا حصہ ہبا کرنا چاہے تو کیا وہ اوروں کو محروم کر کے یا ان کو کم دے کے کر سکتے ہیں تو اس کے سوال کا جواب ہے نہیں شریعت کی روح سے نہیں قانون کی روح سے ہاں قانون میں آپ کر سکتے ہیں کسی ایک شخص کو قانون میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اتحال شریعت کی خلاف موجود ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جس میں آپ سودی نظام ہمارا دیکھ لیں وہ اس میں سب سے بڑی دلیل ہے تو اینی ہاؤ آپ کر سکتے ہیں قانون لیکن شریعت میں آپ نہیں کر سکتے شریعت میں کیوں نہیں کر سکتے ایک دن حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور عرص کی کہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام جو ہے وہ حبہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں تو اس کے جواب میں حضور پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اور بچوں میں بھی اس قسم کی تقسیم کی ہے تو انہوں نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو صرف ایک بیٹے کو یہ غلام دینا ہے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے ظلم کے کاموں پر گواہ نہ بنائیں تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک بچے کو ہبا کرنا ظلم کے زمرے میں آتا ہے شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے منع ہے لہٰذا یہ سوال آپ کا جواب آپ کے سامنے آگیا ہوگا دوسرا سوال ہے ہم سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک وارث دوسرے وارث کو اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے جیسے کہ ہمارے معاشر میں بہنیں بیٹوں کو بھائیوں کو ماف کر دیتی ہیں تو اس کا جواب بھی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے بیان کردہ شریعت کا فرمولہ آپ ایڈاپٹ نہیں کرتے وراثت کی تقسیم نہیں کرتے تب تک ماف نہیں ہو سکتا آپ نے اپنی بہنوں کو اس جہداد پر تصرف دینا ہے اس کا قبضہ دینا ہے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے شریعت کی روح سے اس کو تقسیم کر کے ان کو ہینڈ اوور کر دیا اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو یا کسی ایک بھائی کو ہیبا کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ کر سکتے اس سے قبل نہیں کر سکتی جب تک اس کا فیزیکلی ڈیویجن اس ترکے کا جو ان کا حصہ ہے قبضہ نہ دیا جائے تیسرا سوال ہے کہ کیا مرض الموت میں بھی والد یا والدہ جو ہے وہ ہیبا کسی ایک بچے کو کر سکتا ہے تو اس کا جواب بھی ہے نا جس مرض میں جس مرض کی وجہ سے آپ کے والد یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے اس مرض میں جب وہ مبتلا ہوتی ہیں یا ہوتا ہے تو ایسے صورت میں وہ جو بھی ہیبا کسی ایک اولاد کو کرتی ہیں تو اضروع شریعت جو ہے وہ منع ہے کیونکہ اس وقت شریعت یہ گمان اور تصور کرتی ہے کہ آپ اپنے اللہ کے جو ونڈ یا حصہ سے شریعت کرو سے وراثت کے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے چوترہ سوال یہ ہے کہ کیا اولاد میں سے کوئی اپنے والد یا والدہ سے اس کا اپنا حصہ جو وہ سمجھتا ہے کہ وراثت میں کل کو مجھے ملے گا کیا وہ اس کی حیات مون سے مانگ سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہے نا آپ نہیں مانگ سکتے ہیں وراثت تصور انسان کی فوت ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے پانچ با سوال یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کس فکے سے ہوگی مثال کے طور پر مرنے والا جو والد ہے یا والدہ ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں بچے جو ہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا اہل سنت کی اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی اہل تشیع کے قانون کے مطابق اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی تو یاد رکھیں جو فوت ہو رہا ہے وہ جس فکے سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ اہل سنت ہے یا وہیلے تشیع سے تعلق رکھتا ہے تقسیم اس کے اپنے فقہ کے مطابق ہوگی نہ کہ جن کو وراثت مل رہی ہے البتہ اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر بالفارض اس کی اولاد جو ہے وہ کفر میں داخل ہوتی ہے تو ایسی اولاد جو ہے وہ ترکہ کی حق دار نہیں ہیں وراثت کی حق دار نہیں ہیں وراثت سے محروم ہوتے ہیں یا ایسی اولاد جو اپنے والد یا والدہ جس کی ترکہ کی تقسیم ہوگی جس کی وراثت کی تقسیم ہوگی وہ اس کو قتل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ وراثت سے محروم ہوتے ہیں پھر آخری سوال یہ ہے اس سے قبل کہ میں پھر حصے کی طرف جاؤں آخری سوال یہ ہے کیا باپ یا والدہ اپنی حیات میں ایک اولاد کو دوسرے اولاد سے زیادہ حصہ حبہ کر سکتی ہے یا نہیں تو شریعت میں اس کی ممانعت ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آپ نہیں کر سکتے لیکن اس میں تین جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک بیٹا مالی لحاظ سے کمزور ہے اور دوسرا مالی لحاظ سے مستحقم ہے تو آپ جو مالی لحاظ سے کمزور ہے اس کو کچھ زیادہ حبہ کر سکتے ہیں اس کے مطابق تاکہ کل کو دونوں ایک برابر ہو اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض جس کو آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں حبہ تو وہ نیک ہے پریزگار ہے آپ کی مانتا ہے اور جو دوسرا ہے جس کو آپ نہیں قیبہ کرنا چاہتے وہ جو ہے وہ گنہگار شخص ہے عمال اس کے اچھے نہیں ہیں وہ جواری ہے شرابی ہے مختلف اس میں وہ ہیں غلط کام وہ کرتا ہے تو ایسے صورت میں آپ کو خدشہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ جہداد آپ کی وفات کے بعد رہ جاتی ہے اور اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو غلط استعمال کریں گے تو اس غلط استعمال سے اس کو روکنے کے لئے آپ جو نیک ہے اس کو دے سکتے ہیں پھر ایک تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سمام بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو اس بات پر راضی کریں کہ جو میرے وفات کے بعد جو بھی حصہ بنتا ہے آپ کا شریع میں آج آپ کو وہی حصہ دینا چاہتا ہوں اور وہ اس پر راضی ہو جائیں تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن اگر بالفرض وہ راضی نہیں ہوتے تو حیات میں تصور یہ ہے کہ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ نے بچوں کو آہبہ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹی کا بھی ایک حصہ اور بیٹے کا بھی ایک حصہ بیٹے کا ڈبل حصہ نہیں بنتا تمام کے حصے برابر ہیں اب یہ تھا کچھ سنس اہم ضروری سولاتہ کو بتانا ضروری تھا اس کے بعد اب ہم حصے کی تائیون کی طرف آتے ہیں حصے کی تائیون کیلئے سب سے پہلے جو مثال ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک شخص جو فوت ہوتا ہے اس کی وراثت میں اس کی ترکے میں جو جہداد ہے یا پیسے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں یعنی صرف بیوی بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ایسے صورت میں جو اس کا ترکہ ہوگا اس کو تقسیم کرنے کے لئے سب سے پہلے کام ہوگا کل ترکے سے ایک بٹا آٹ جو ہے اس کی بیوی یا بیویوں کے لئے نکالا جائے گا ایک بٹا آٹ نکال کے اگر اس کی ایک بیوی ہے تو اس کو دیے جائے گا اگر ایک سے زائد ہے تو ایک بٹاٹ کو مزید تقسیم کیا جائے گا ان بیویوں کے درمیان علید علید ایک بٹاٹ مزید نہیں نکالا جائے گا اسی ایک بٹاٹ میں سے تمام کو تقسیم کر کے دیا جائے گا اور اگر اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں جس طرح میں نے عرض کی تو پھر ایسی صورت میں تمام طرقے سے ایک بٹاٹ نکل گیا جو باقی رہ گیا اب وہ نکل نکالنے کے بعد بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی رہے گا وہ اس میں بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے دو حصے یعنی بیٹی کے ڈبل بیٹے کا حصہ تو یہ تھا آپ کے اس صورتحال میں حصہ کی تقسیم اگر بھی فارس ایسے شخص کے جو فوت ہوتا ہے اس کے ترکے اس کی وراثت میں بیوی یا بیویاں بھی ہیں بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اور اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں موجود ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی پھر صورتحال یہ ہوگی کہ پہلے اس کے ترکے میں سے ایک بٹا آٹھ اس کی بیویوں یا بیوی کے لیے نکالا جائے گا کل ترکے میں سے پھر اس کے بعد جو باقی نہیں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ کل میں سے ایک بٹا چھے حصہ نکالے جائیں گے ان کے والدین کے لیے ایک ہے تو بھی ایک بٹا چھے دو ہیں تو بھی ایک بٹا چھے یعنی ایک بٹا چھے علیدہ علیدہ نہیں نکالا جائے گا ماں کے لیے علیدہ اور باپ کے لیے علیدہ نہیں بلکہ کل ترکے میں سے ایک بٹا چھے نکال کے دونوں میں تقسیم ہوگا اب اس کے بعد جو باقی رہے گا یعنی بیوی کو بھی کل میں سے ایک بٹا آٹھ نکال کے دینا ہوگا اور ماں باپ میں سے جو زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے ان کو بھی کل میں سے ایک بٹا چھے نکال کے دینا ہوگا پھر جو باقی رہ جائے گا مثال کے طور پر باقی ساٹھ روپے یا ساٹھ کنال رہ گئے اب ساٹھ کنال کو جو ہے آپ نے بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصہ تو یہ جو باقی رہ جائے گا اس میں بیٹی کا ایک حصہ ہوگا بیٹے کے دو حصہ ہوں گے اب آپ اس طرح اس کی مثال لے لیں کہ اگر بالفرض کسی شخص کے تین بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں تو تین بیٹیوں کا تین حصہ ایک 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 اور بیٹے کے تین دونے چھے چھے حصہ ہیں کل نو حصہ ہوں گے تو بیٹے کو دو بٹن ہو اور بیٹی کو ایک بٹن ہو یہ اس کا حصہ ہو گیا اگر بالفرض یہ وہ تقسیم تھی کہ اگر اس شخص کے بیٹے ہیں موجود اگر بیٹے نہیں ہیں ایک ہی بیٹی ہے بیوی ہے اور ماں واپ میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کیونکہ بیٹے نہیں ہیں اور بیٹی بھی ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں جو ترکہ تقسیم ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کل ترکہ ہوگا یعنی سو کنال ہیں یا سو روپے ہیں اس کو ایک بٹا آٹھ پہلے اس سے نکال کے بیوی کو دیا جائے گا پھر اسی سو کل میں سے کل ترکے میں سے سو کنال ہیں یا سو روپے ہیں ان کل میں سے ایک بٹا چھے نکال کے والدین ایک ہے یا دو ہے ان کو دے دیا جائے گا جو باقی رہ جائیں گے مثال کے طور پر ساٹھ کنال یا ساٹھ روپے رہ گے اب اس کو میں سے جو ایک بیٹی ہے چونکہ بیٹا نہیں ہے تو اب اس کو آدھر ملے گا ایک بٹا دو ملے گا نہیں ساٹھ میں سے تیس مل جائیں گے اور تیس کنال یا تیس روپے جو رہ جائیں گے وہ باقی دوبارہ والدین کو چلے جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ والدین جو ہے یا والد یا والدہ میں سے ایک ہے یا دونوں زندہ ہیں وہ دو دفعہ لیں گے ایک دفعہ پہلے کل ترکے میں سے ایک بٹا چھے پھر جو باقی رہے گا اس کا بھی آدھا حصہ لے جائیں گے لیکن اگر بالفرض بیٹیاں ہیں لیکن بیٹی نہیں ہیں لیکن بیٹی بھی ایک سے زائد ہیں اب صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی اب صورتحال بھی آسان ہے کل ترکہ سو کنال یا سو روپے میں سے ایک بٹا اٹھ بیوی کو یا بیوی ہم کو نکال کے دے دیا جائے گا ان کی جو بیوائیں ہیں اس کے بعد ایک بٹا چھے جو ہوگا وہ بھی کل ترکہ سو روپے میں سے یا سو کنال میں سے نکالا جائے گا وہ والدین یا والد والدہ کو دے دیا جائے گا جو باقی رہ جائیں گے مثال کے طور پر ساٹھ روپے رہ گے اب اس میں سے دو بٹا تین جو ہوگا ساٹھ روپے میں سے باقی ماندہ میں سے کل میں سے نہیں اس ساٹھ میں سے دو بٹا تین حصہ جو ہوگا وہ بیٹیوں کو مل جائے گا یعنی ساٹھ میں سے چالیس کنال بیٹیوں کو مل جائیں گے جو باقی بیس کنال رہ جائیں گے یعنی ایک بٹا تین دو بٹا تین بیٹیوں کو مل گیا ایک بٹا تین جو ہے وہ دوبارہ جو ہے والدین کو مل جائے گا تو یہ تھی سمپلی فائیڈ فان جو تقریباً ہمارے معاشرے میں 98-99% کیسز میں یہی ہوتی ہے آپ اس ویڈیو کو رک رک کے لکھ کے اپنا جو شیئرز ہے اس کو نکال سکتے ہیں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ کی اوپر پہلی ویڈیو ہوگی شاید ہو میں بھی لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ امید یہ ویڈیو اس اپنی ویڈیو کی پہلی ویڈیو ہوگی جس میں ہم نے چند ضروری سوالات اور اس کے بعد حصت کی تقسیم آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور آدھا کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے شروع ویڈ بٹن کو ضرور پلیس کریں چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات